اللہ علیکم پیارے بچوں ایک لہی کا ہالی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو آج کی کا ہالی بھی بڑی سبق حموز کا ہالی ہے تو آپ کو زیادہ بور رہی کرتے ہیں آئیے شروع کریں پور ایک جنگل میں ایک اونٹ راہ کرتا تھا وہ بڑا مغرور تھا اسے اپنی لمبے قد اور چال ڈال پر بڑا لاز تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے آلہ ہوں اس کا جہاں بھی جی چاہتا بھو اٹھا کر چلا جاتا اور تو اور وہ سب جنگلوں سے بطبیزی بھی کرتا رہتا کوئی جنگل اگر اسے چھیڑتا تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا اس کے گھر کے قریب چوہے کا بلتا اور اونٹ اس چوہے کو سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اونٹ اس چوہے کو لجلے کیا کیا لکبات دیتا رہتا تھا لیکن چوہا ہس کر ٹال دیتا تھا جنگل کے سب جنوریں اونٹ کے استقبر کی وجہ سے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ اس کے کیے کی سزا ملے مگر ابھی تک اونٹ کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ بہار کا خوشگوار موسم تھا ہر طرف ہردیالی ہی ہریانی تھی اور جنگل میں بھیلی بھیلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اونٹ سو کر اٹھا تو اسے بڑی زبردست قسم کی بھوک محسوس ہوئی وہ بو اٹھائے چرے لکل گیا اور اپنی لبی گردن اٹھا کر درختوں کے پتے اور بال کھاتا رہا اسی دران اس نے ایک کاٹو برے درخت کی ٹہلی دیکھی تو اسے توڑنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھائی اس نے اپنے ذات اس ٹہلی پر گاڑے ہی تھے کہ اس کی گزل شاخ میں کلج گئی اب تو اوٹ کی ساری شے ہی ہوا ہو گئی وہ زور زور سے چلانے لگا جب تک گیا تو زور زور سے چھوڑنے لگا مگر کسی نے اس کی آواز نہ سنی اور نہ ہی کوئی بدد کو آیا کچھ تیروا جب جنگل کی جنگلوں کو اوٹ کی مشکل کا اندازہ ہوا تو وہ اس کو ہمدردی سے دیکھنے لگے لیکن اس کی بدد پھر بھی نہ کر سکے اسی دوران چوہ بھی وہاں پہنچ گیا اس نے اوٹ کی جو یہ حالت دیکھی تو درخت پر چڑھنا شروع کر دیا جنوروں نے اسے بلک کیا مگر چوہے لے کسی کی نہ مانی اور اس شاخ تک جا پہنچا اوٹ کی گردل پھسی ہوئی تھی کمزور ہونے کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح اس شاخ کو کاٹ کر ڈھیلا کیا اور اوٹ کی گردل آزاد کی تو اوٹ کی جان میں جان آئی اب اوٹ کو بالو ہو چکا تھا تاکہ جنگل میں ہر جانور اہم ہے اس کا ورور بھی خاک پہ بل چکا اس نے سب جانوروں سے باپی چاہی اور چوہے کو اپنا پکا دوست بلانے کا اعلان بھی کیا کیا یہ سب جانور ہستے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گے سچ ہے کہ جو بوچکل میں کام آئے وہی اصلی دوست ہوتا ہے جی تو پیارے بچوں کیسی لگی آج کی کہانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسٹرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بنے رہیے اور دیکھتے رہیے دانے والہ ایدر کارٹون کو کھٹس اللہ حافظ